پاکستان کے معروف و یکتہ سوز خان استاد معشوق علی خان کی سوز خانی پہلی مرتبہ سوز سلام مرسیہ پیش خدمت ہے ترتیب و بیشکش حادیث کری جاری کردہ محمدی ٹیپ بینک کراچی ہمیں حسین کو اہلے ستم مٹا ہمیں حسین کو اہلے ستم مٹا نہ سکے یہ ہو چراغ ہے آنکھیں جس ہے بچا نہ تکے یہ وہ چراغ ہے آنکھیں جس ہے بچا نہ تکے ہاں ملے کے عرصہ میں شر میں وہ کافے افسوس ہاں ملے کے عرصہ ہاں ملے کے عرصہ ہاں ملے کے عرصہ میں ہاتھ اٹھا ملے کے عرصہ ہاں ملے کے عرصہ ہاں ملے کے عرصہ ہاں ملے کے عرصہ ہاں ملہ پر بچا شامیوں دیکھو جری کا نہر پا قبضا ہے شامیوں دیکھو علی کے چھے کتا ہے شامیوں دیکھو علی کے چھے کتا ہے شامیوں دیکھو علی کے چھے کتا ہے شامیوں دیکھو اے صدام مدام ناظر کے بھائی وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے جو لوگ ہر کے ادار دے کرا زبا جو لوگ ہر کے ادار دے کرا زبا مدام ناظر کے غمیں حسین کو اہلِ ستا مدام ناظر کے بھائی جو شہ گلہ نہ کٹاتے تو پھر تم ہی کہتے جو شہ گلہ نہ کٹاتے تو پھر تم ہی کہتے حسین بچ گئے اسلام کو بچا حسین بچ گئے اسلام کو بچا ناظر کے ناظر کے غمیں حسین کو اہلِ ستا مدام ناظر کے ہائے جبیں کو بھول گیا رکھ کے پائے مولا پر جبیں کو بھول گیا رکھ کے پائے مولا پر شمیم جو کسی چوک ہے پتر جھکا شمیم جو کسی چوک ہے پر پتر جبکا ناظر کے غمیں حسین کو اہلِ اب ایک حکم کو یہ مدینہ کے جسم خبر گائی تیرے حاکم کو یہ مدینے کے جس دم خبر گئے سبتے نبی کو فوجے ستم قتل کر گئے سبتے نبی کو فوجے ستم قتل کر گئے اور ایک کھیتی جناب فار سے ماں کی خون سے بھر گئی تا شہر شام بنت علی ننگ سر گئی تا شہر شام بنت علی ننگ سر گئی سچ ہے کہ کس طرح دلیں انسان کو کل پڑے ارے دشمن تھا وہ لئی مگر آسو نکل پڑے تو سن کر یہ حال مادر اقباط نے کھنا پہنچی جو تابہ مجد پیغمبر انا پہنچی جو تابہ مجد پیغمبر انا مردوں سے عورتوں نے یہ بڑھ کر کیا کلاب سر ہڑ جاؤ راہ حدوں کے عدب کا ہے یہ مقام ہڑ جاؤ راہ حدوں کے عدب کا ہے یہ مقام حال حسین سننے کو تشریف بلائی ہے اور بیت شرک کے مادر عباد بھائی ہے حالِ حسین سننے کو سکریف اُلائی ہے بیت الشرف سے مادرِ عباس آئی ہے بیت الشرف سے مادرِ عباس آئی ہے تو تیس دہاں میں گئی نمبر کے جب قریب سر کو جھکا کے کہنے لگا اس طرح خطیب اور ایک خان داتے ہیں یہ ضعیفہ بلانتیں بولا کوئی کہ عاشق شاہنشاہِ غریب بولا کوئی کہ عاشق شاہنشاہِ غریب یہ آسمہ جناب ہے حکمت پناہ ہے ام البنی ہے زوجہِ شیرِ علاہ ہے ام البنی ہے زوجہِ شیرِ علاہ ہے تو رونے لگا خطیب یہ سنتر بسد ملا ارے بولا کہ اے ضعیفہ جی قدر و فش خزار کچھ اپنے پانچوں بیٹوں کا تجھ کو نہیں خیار فرمایا پہلے کہ پسر فاطمہ کہا فرمایا پہلے کہ پسر فاطمہ کہا بیٹوں کی کیا خبر اپنی خبر نہیں ارے میرا سوا حسین کے کوئی پسر نہیں بیٹوں کی کیا خبر مجھے اپنی خبر نہیں میرا سوا حسین کے کوئی پسر نہیں میرا سوا حسین کے کوئی پسر نہیں اس نے کہا کہ حضرت اب بات دیکھنا فرمایا حسین تو آقا ہے وہ غلا قاتل نے عرض کی کہ جب آئی تھی فوج شاہ پانچوں تھے ہر بھگا ہمیں پروانہ اے امام پانچوں تھے ہر بھگا ہمیں پروانہ اے امام یوں سب تھے پر انہی سے تو لشکر کا عوج تھا اب بات نامدار حلمدار فوج تھا اب بات نامدار حلمدار فوج تھا تو خبرہ کے تب یہ کہنے لگی وہ عصیر غاں ہائے ہائے لڑے امام سے کیا بانی ہے ستا کیا نام میرے بے تو کلیتا ہے تم بتا ارے حال حسین کہہ کے نکلتا ہے تنسدہ حال حسین کہہ کے نکلتا ہے تنسدہ ہوں میں تو اور فکر میں ذکر غلام کرتا ہے آقا کے ذکر میں بولا وہ جب شہید ہوا کاس میں ہتا اُس زنگرہ حسین سے کوہِ غمِ مہین نکلے تھے ننگ سے حرمِ سربارِ زمان غلطہ کے بیوہ ہو گئی ایک رات کی دولار غلطہ کے بیوہ ہو گئی ایک رات کی دولار رخصد طلب حسین سے عباس ہوتے تھے حضرت لپٹ لپٹ کے برادر سے روتے تھے رکھت طلب حسین سے اب پاس ہوتے تھے حضرت لپٹ لپٹ کے برادر سے روتے تھے حضرت لپٹ لپٹ کے برادر سے روتے تھے تو جس دن سنا یہ ذکر تو صدما ہوا کما ارے غصے سے کام کام کے بولی مو خشک ساتھ پھر کئیو کا کہا یہ میرے بابا پا کہا جیتا تھا وہ شہید ہوا جب حسن کلا جیتا تھا وہ شہید ہوا جب حسن کلا گر یہ کیا تو خوہی خوش میرا دل کیا اس نے حسن کی روح سے مجھ کو خجل کیا اس نے حسن کی روح سے مجھ کو خجل کیا خاصن کو اس کلام سے حیرت ہوئی دیا بولا کہ اے ضعیفہ نہ شاد نہ مرا سن پہلے مجھ سے مارے کا آرائی جہا سن پہلے مجھ سے مارے کا آرائی جہا دھا اس کو اس کو پاتے ماں کے نور این سے عباس کی مفاق کوئی پوچھے حسن سے دھا اس کو اس کو پاتے ماں کے نور این سے عباس کی مفاق کوئی پوچھے حسن سے عباس کی مفاق کوئی بسم اللہ الرحمن الرحمن صل اللہ علیہ وآلہ خیر خلقی محمد وآلہ بیدہ تیبین الطاہرین حضرت اللہ مرشد ترابی علی اللہ مقاموں کے حوالے سے ان کے خطیبانہ جوہر کے اوپر کچھ کہنا میرے لئے جبکہ اس پر ہمارے محترم پروفیسر مشتبہ حسین صاحب و جناب ارتخار عارف صاحب اپنی تاثرات بیان کر چکے ہیں تو میرے لئے ممکن نہیں کہ میں اس میں کچھ مزید اضافہ کر سکوں البتہ یہ عرض کرنا ضرور مقصود ہے کہ سن ستر کی دہائی تک پاکستان میں بڑے بڑے نامور مقررین اور خطبہ اور ذاکرین موجود تھے جن کا ہر ایک اپنا اپنا ایک اسلوب بیان تھا اور طرز خطابت تھی اور سب کشش رکھتے تھے مولانا اتشام صاحب تھانوی حمید بدعیونی صاحب ناصر جلالی صاحب شورش کاشمیری صاحب اور پھر مولانا سید محمد دیلوی حبس کی باعت سین صاحب قبلہ عزر حسین زیدی صاحب مولانا مصطفی جور صاحب وغیرہ ان سب کا اپنا ایک رنگ تھا ان سب کا اپنا اسلوب تھا اور یہ بڑی کشش رکھتے تھے اپنے بیان کے اندر اور ہر پھول کی اپنی خوشبو اور رنگ موجود تھا مگر انہی کے درمیان انہی کے ساتھ رہتے ہوئے تو رابی صاحب نے اپنا ایسا منفرد مقام بنایا کہ جہاں وہ سب کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں سب سے جزا بھی نظر آتے ہیں موضوعات سب کے درمیان میں مشترک تھے وہی اسلام کی تبلیغ اسلام کی اقانیت ثابت کرنا اور اسلام کا ابلاغ کرنا مگر اس کے باوجود علامات رابی مرہوم کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے موضوعات میں اتنا تنوہ پیدا کر دیتے تھے ان میں اتنی بوسط پیدا کر دیتے تھے کہ وہ موضوع پھر کسی ایک مخصوص مکتب و مذہب کا موضوع نہیں رہتا تھا بلکہ ہر صاحبے اقل و فہم زی شعور انسان کا موضوع بن جایا کرتا تھا اب اگر میں مثلاً صرف دو تین انوان جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں اگر میں ان کا تذکرہ کروں تو واہی ربانی اور اس کا تاقل ریشنلیزیشن آف دیڈیوائن ریولیشن اب اس موضوع میں کسی خاص مکتب و مذہب کے دچسپے نہیں رہ گئے اس لئے کہ باہی ربانی اور اس کا تاقل ہر مسلمان کے لئے تکمسکم انتہائی دچسپے کے بعض موضوع ہے اور وہ حضرات جو عقلی بنیاد پر سوچ اور فکر و فہم کا دعویٰ رکھتے ہیں مختلف موضوعات پر دنیا کی ان کے لئے بھی دچسپے کا سامان موجود ہے تو وہ سب اس کے طرف متوجہ ہوں گے اور دیکھیں گے جو عدیانِ عالم سے دچسپی رکھتے ہیں ان کے لئے اس کے اندر بڑا مواد موجود ہے اس کی جائے یہ ایک انتہائی اہم اگر یہ کہ وہ اپنے ذابعے نظر سے جس طریقے سے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں ان کی صداقت ثابت کر رہے ہیں یونی کا اپنا ایک خاص انداز تھا اور اس کے علاوہ اسلام ان ہیمن رائٹس اسلام ان حقوق انسانی اب یہ بھی بین الاقوامی موضوع ہے جس کے اوپر وہ بول رہے ہیں تو وہ اپنے موضوعات میں اتنی بست پیدا کر دیتے تھے کہ ہر نظریہ کا رکھنے والا ہر محطب و مذہب سے تعلق رکھنے والا ان کے تقاریر کو سنے اور ان کے انداز بیان سے اپنا نتیجہ کسب کرنے کوچش کرے جو اقلی بنیاد پر موقف اپنا وہ بیان کرتے تھے مختلف اس کے لئے دلیلیں اور براہین فراہم کرتے تھے کہ صاحب اقل سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ بھئی جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کتنی وزنی ہے تو اس طریقے سے ان کے موضوعات پر سب کے لئے ایک نیک جازبہ موجود تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ابھی ارز کیا میں تو یہ کہنا چاہوں ہاں کہ میں ان کے زندگی کے ایک ایسے پہلو پر روشن ڈالنا چاہتا ہوں جس کا شاید نواحد گواہ اس وقت موجود ہوں میں ان کو حکومت ایران کی طرف سے دعوت نامہ ملا اور وہ وہاں تشریف لائے اور انہوں نے میرے والد کے ذریعے ملا گرہ دیا اور میں وہاں ائرپورٹ پر پہنچا دو دن تہران میں قیام کے بعد ہم مشہد روانہ ہو گئے اور مشہد پہنچ کر جب ہم مغرب کا وقت تھا نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوتا لائے تو رابی صاحب نے فرمایا کہ جاؤ آیت اللہ ملانیہ گھر دیکھ کر آؤ میں آیت اللہ ملانیہ گھر دیکھ کر آ گیا اب اس وقت تو مجھے ان سب چیزوں کے اطلاع نہیں تھی مگر بعد نے علم ہوا تو ان کی بزرگی اور ان کی عظمت اور بڑائی مجھ پر واضح ہوئی اور آشکار کہ اس وقت سن انہتر میں شاہ کے شاہ کی دعوت پر اور حکومت ایران کی دعوت پر وہ تشریف لگ رہے تھے وہاں اور آیت اللہ ملانی مشہد میں سب سے بڑے مخالف تھے شاہ کے دوسرے بڑے مخالف تیران کے اندر تھے آیت اللہ تعالیٰ قانی تو کسی دوسرے کے لیے شاید یہ سوچنا بھی محال ہوتا اس لیے کہ وہاں کی انٹیلیجنس کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ یقین ان کو خبر ہو گئی ہوگی کہ تو رابی صاحب کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں مگر انہوں نے ان سے ملنے میں کسی قسم کی چاہت محسوس نہیں کی اور وہ ملنے کے لیے گئے خیر ملنے جانا تو ایک بات ہے میں کہہ لیے کہ جو صورتحال میرے سامنے ہوئی وہ میرے لیے انتہائی حیران کن تھی میں پہنچا آیت اللہ ملانی سے ملنے کے لیے میں قلب نماز کے بعد جیسے وہ ترشیف لائے اب میں پھر یہاں پہ تقرار کروں گا سن انہتر کا زمانہ ہے یہ تو رابی صاحب بیٹھ گا اور ان کے دونوں گھٹنوں کو انہوں نے بوسا دیا آیت اللہ ملانی کے یہ دیکھ کے میرا رنگ شہتفق ہو گیا ہوگا اس لیے کہ جس شخصیت کو پاکستان میں اس طریقے سے اتنے احترام اور عزت سے دیکھا جاتا ہو اور ان کا اپنا ایک بہت وقار اور مقام تھا پاکستان کے اندر وہ ایک ضعیف علم شخص کے بیٹھ کر گھٹنوں کو بوسا دیا رہا ہو تو جب ہم واپس آئے تو انہوں نے کہا دیکھو یہ اجازہ روایت میں میرے مشایخ میں سے ایک ہے اور مجھ پر باجب ہے کہ میں ان کا احترام کروں اس وقت ان باتوں کی مجھے کوئی اتنی زیادہ قدر نہیں ہوں مگر بعد میں آج تک جب میں سوچتا ہوں کہ ایسے عمر کے موڑ پر جبکہ وہ پاکستان میں کیا بھلکہ پوری اردو دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکے تھے ان کا احترام تھا لوگ ان سے ملنے کی عارض رکھتے تھے خواہش کرتے تھے مگر اس وقت بھی انہوں نے اپنے استاد کے گھٹنوں کو بوسا دینے میں کسی قسم کا کوئی چاہت محسوس نہیں کی جھجک محسوس نہیں کی اور ان کا وہ احترام یہ ایک شاگریت کی نگاہ میں اپنے استاد کا ہونا چاہیے وہ کر کے انہوں نے دکھایا اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ جوان لڑکہ پتہ نہیں کیا کسی کسی سے کہہ گا جا کر والکہ انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ بھئی یہ میرے استاد ہیں اور مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے تو راوی صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی جو ان کو اور سب سے جدہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اور دیگر حضرات کو آپ دیکھیں گے جو وہ اپنی ناموری اور اپنے نام کو بڑا کرتے ہیں یا ان کے خدابت میں یا ان کے فن میں اتنی جازبیت ہوتی ہے کہ وہ مشہور ہو جاتے ہیں تو راوی صاحب کی بہت بڑی خوبی علامہ صاحب کی یہ تھی کہ وہ خود بھی چمکے اور جو ان کے گرد افرات تھے جن سے کے روابط اور تعلقات تھے اور جن کے اندر کسی قسم کے کوئی جوہر موجود تھا ان کی کوشش علامہ صاحب کی ہوتی تھی کہ وہ بھی چمکے اور وہ خود تو ظاہر ہے کہ اپنا مقام پیدا کری چکے تھے کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ اگر ترابی صاحب نے ان کو عوام کے سامنے پیش نہ کیا ہوتا تو شاید وہ گمنام ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے مثلا علی حاکم صاحب کا میں نام لے سکتا ہوں مثلا سوس خانم ایدیوان جی کا میں نام لے سکتا ہوں اور بہت سارے ایسے نامیں نین کا نام لیا سکتا ہے مرزا مہدیو پویا وہ خالصتاً ایرانی تھی اور فارسی زبان بولتے تھے انہیں کہاں لوگ جانتے اگر جب کسی کو جلسے میں تشریف آتے تھے تو ترابی صاحب انتائی عدب اور احترام سے ان کا تذکرہ کرتے اور آغا شریعت کا تذکرہ کرتے تو اس ترابی صاحب کے زندگی میں ایک یہ تھا یاسی آغانا چنگیزی کو انہوں نے اپنا میمان بنا کے رکھا استاد کمر جلالوی کو میمان بنا کے رکھا نجمہ پندی صاحب کو اپنا میمان بنا کے رکھا تو وہ بجائے بسیع الزرف بسیع القلب اور یہ جمعہ اپنے اندر رکھتے تھے کہ میں صرف خود ہی میں مشہور نہ ہوں بلکہ اور حضرات کے اندر اگر کسی کے اندر جوار ہے تو ان کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور دیگار عالم ان سب کے درجات بلند کریں انشاءاللہ میں ڈاکٹر حلال نقوی عرض کر رہا ہوں کمری اور عیسوی ادبار سے خطیب عالم اسلام حضرت علامہ شنشید راہی کی بلادت و وفات دونے دنوں کی یاد اس جلائی کے مہینے میں منائی جا رہی ہے مجھے تھوڑا پسندر یوں بیان کرنا پڑے گا کہ ہمارے دو سادی عسکری جو ہیں وہ محمدی ایڈوکیشن اور پبلکیشن کے فاؤنڈر ہیں بانی ہیں اور محمدی ٹیپ بینک اسی کا ایک حصہ ہے اور محمدی ٹیپ بینک کے حصے کے ساتھ ساتھ رسائی عدب جو ایک عدبی جریدہ ہے جو رسائیات سے موستہ ہے اردو رسائیات سے تو وہ بھی اسی محمدی ایڈوکیشن اور پبلکیشن اور محمدی ٹیپ بینک ایک ہی صف میں یہ سب کام موجود ہیں میں اس حوالے سے یوں عرض کر رہا ہوں کہ رسائی عدب کا میں کیوں کہ ایڈیٹر ہوں تو محمدی ٹیپ بینک سے میرا ایک ذہنی رشتہ بھی ہے اور مجھے ان تمام سرگرمیوں کا اس تمام جدو جاہد کا ان تمام تکلیفوں کا ان تمام مشکلات کا بہت بخوبی اندازہ ہے جس سے محمدی ٹیپ بینک کی سرکردہ شخصیات میں سب سے اہم شخصیات ہمارے دوست آدھی عزقری کی ہے یہ ہمہ وقت مختلف بڑی شخصیات کی آوازوں کو ان کی یادوں کو محفوظ کر رہے ہیں ایک پوری اردو دنیا نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے خصوصاً اس وقت اللہم و رشید ترابی موضوع گفتگو میں اللہم و رشید ترابی کی خدمات کا اندازہ نہیں کیا سکتا اور کتنی مگر میرا اپنا ایک نظر کیا یہ کتنی بڑی شخص کیاتے ہوں کتنے بڑے ان کے کام ہوں لیکن ان کے کاموں آگے لانے کے لیے خدا نے کل نوہ شاید پیدا کیا ہے انہوں وقت کے ساتھ نقش و نگار جو ہیں یا نقش قدم بٹھتے رہتے ہیں حادی اسکرین نے جس طرح اللہم و رشید ترابی کی تقریر کو بڑے پیوانے پہ بارہ سوزار تقریر کو محفوظ کیا ہے اور اب جستہ جستہ اس نئی ٹیکنولوجی سے وہ پوری دنیا اس کو پھجا رہے ہیں یہ بڑا اہم کام ہیں یہ اتنے اہم کام ہیں میں بارہ کرتا ہوں کہتا ہوں یہ بات کہ ان کاموں پر یونسٹری کو الگ سے ایک ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایوارڈ کرنی چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑے تحقیقی کام ہیں مطلب اس کے لئے جتنا کہا جائے کم ہے اور میں اگر کہوں تو وہ میں گھر کا آدمی کھلا ہوں گا کیونکہ مجھے تمام ان امور کا اندازہ ہے کہ اس میں اتنا کتنا خون جگر خرچ کیا جاتا ہے اور کتنے زندگی کے روز و شب اسی سے وابستہ ہو گئے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے ہم سرسری طور پر ایک خراج عقیدت پیش کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت معمولی سی بات ہے اصل یہ ہے کہ انسانیت تک عالم اسلام تک اور یہ سب چیزیں پہنچیں انشاءاللہ آئندہ جیسا کہ حدیث کری اپنے ارادے رکھتے ہیں کہ اسے مختلف زمانوں میں بھی اس کی بنیادی چیزوں وہ ترجمہ کر کے پوری دنیا تک پہنچائے جائے یہ بہت بڑا کام ہے میری جانب سے وہ اس بات کا خراج مصول کریں کہ مسلسل علام رشو طرابی کی خدمات جو کہ در تاکہ پسے پردہ نہ چلی جائیں وہ سب تسلسل سے سامنے آ رہی ہیں خدا ان کو عبد مقصد میں کامیاب کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آ رہی ہیں الحمد للہ اللذی لا یفره المنع والجمود وَلَا يُقْدِهِ الْإِعْتَاعُ وَالْجُودِ اِذْ كُلُّ مُعْتِنْ مُنْتَقَةٌ سِوَاهُ وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَاحٌ هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمْ وَعَوَائِدِ الْمَجِيدِ وَالْقِسَمْ مَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالِ وَلَا كَانَا فِي مَكَانٍ فَيَجُودَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّيَّدِ يَصْلِمْ مَا فِي الْوُجُودُ سِرِّ اللَّهِ فِي كُلِّ مَوْجُودُ نُقْتَةَ دَائِرَةِ الْوُجُودُ صاحب اللباء الحمد وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودُ أَبِ الْقَامِ وَمْهَمَدُ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْوِجْسَابُ وَالْتَهْرَهُمْ تَتْبِيرًا اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ وَتَعْلَى فِي مَحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ سلام آپ حضرات نے اپنے ایک فرض کا بقوبی احساس کیا اور پھر ایک مرتبہ ماہِ عزا کی مجلسوں کی طرح یہاں جمع ہو کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری زندگی علمی زندگی ہے ہم علم سے وابستان ہیں ہم علماء سے قریب تر رہنا چاہتے ہیں والا والا اور ہم رثمن نہیں اقلاً ضروری جانتے ہیں والا اللہ والا اللہ والا اللہ والا اللہ والا اللہ کہ درجات علم معین رہے اور اگر عقل ہماری دھوکہ کھائے تو قرآن کا باروان سورہ سورہ یوسف ہماری رہبری کرے جس کی آیت یہ ہے وَنَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنَّشَا ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں وہ فوقہ کل لیزی علم علیم اور ہر عالم پر ایک اور عالم اپنا درجہ رکھتا نارے زلال ان جملوں پر تھوڑی سی اگر نظر رہے تو آپ کی بہت سی حیرانیاں دور ہو جائیں گے روپیے کا امبار دولت ہے علم کی فراوانی بھی دولت ہے جس طرح تحسیلِ ذر کے مراتب ہیں اسی طرح تحسیلِ علم کے مراتب ہیں ذاتِ واجب نے تحسیل میں سب کو شامل نہیں کیا بلکہ حصول کے بعد صاحبانِ حق پر تقسیم کو لازم کر دیا یہ ذر ہو یا علم دونوں کا قانون ایک ہے درجے ہیں شامِ غریبہ میں ٹی وی کی تقریر میں میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی تھی واللہو فضل بعضکم علی بعض فررزق اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے واللہو اللہ نے فضیلت دی ہے اللہ نے چاہا ہے کہ درجے رہیں اللہ نے چاہا ہے کہ مراتب رہیں مراتب حیات انسانی کو ایک کرنے کی فکر کرنا اور اپنے مسالح سیاسی کی بنا پر مساوات کا نعرہ لگانا قرآن مجید میں کہیں ثابت نہیں ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کی اقوط ثابت ہے کہ بھائی بنا کے جیو مسلمانوں کے لئے اقوط ثابت مساوات اس طرح سے ثابت نہیں ہے کہ سب برابر ہیں کیسے ارے بنانے والے کی قوت تقلیق پر کہیں خاکم بدہن الزام نہ جائے کہ ایک ترچھا ایک لنگڑا ایک کارا ایک نابی نا ایک گنجا اور ایک لولا ایک بیمار یعنی قلقت میں اتنا فرق پیدا کر دیا سیاہ سپید بنا کے کل کے دن اگر کوئی یہ پوچھے کہ سب کوئی ایک سا کیوں نہ بنایا تُو نے ہزاروں ہیں جو خلق خلق کون معذور ہیں معذور بنایا کیوں بنایا اس کی مسلحہ ہے اس کی مسلحہ ہے زمین آپ نے خریدی اور قرید کے کہا یہ درائنگ روم یہاں ہے اور لیویٹری یہاں ہے جس مقام پہ آپ نے غسل خانہ بنایا اگر وہ زمین قیامت میں فریاد کرے کہ مجھ پر ڈرائنگ روم کیوں نہ بنا جس کو جس بات کا حق پہنچتا ہے وہاں تک تو مناسب ہے اس سے آگے دریاف کا حق نہیں ہے کہ اس کو آنکھیں نہ دیں اس کو پاؤ نہیں دیں اس کو پاؤ عطا کیے اس کے دل کو کمزور بنایا اس کے دل کو قوی بنایا تو ظاہر مراتب قلقت ہیں مراتب قلقت اسی طرح سے مراتب تحصیل ذر کہ کسی کے پاس اتنی قوتیں ہیں کہ وہ زیادہ حاصل کر لیں اور وہ مواقع قدرت نے پیدا کیے اور کہا واللہ فضل بعضكم على بعض فر رزق اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی تو اب جن کو نہیں دیا ان سے یہ نہیں کہا کہ چھین لو بہت خورت سے سنیے اس آئیت کو جن کو نہیں دیا ان سے یہ نہیں کہا کہ چھین لو بلکہ جن کو دیا ان سے یہ کہا کہ جب اتنا زیادہ دیا ہے تو دیتے کیوں نہیں یہ ذرا ایسی سمجھنے کی باتیں ہیں چونکہ موسم بدل رہا ہے میں نے مناسب جانا کہ ہمارا شادہ اب دماغ کہیں بھیک نہ جائے اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی فما الذین فضل براد دی رزق ہم فهم سی ہے سوا بس کیا بات ہے جن کو ہم نے زیادہ دیا ہے وہ ان لوگوں پر رزق کو تقسیم نہیں کرتے کہ جن کو ہم نے کم دیا ہے اس لیے کہ ضرورت حیات میں تو سب برابر ہیں فهم فی سوا سب کا پیٹ بھرے گا تحصیل میں برابر نہیں ہیں بلکہ اپنے دفع جو میں اپنی بھوک کو مٹانے میں اپنے حیات کی ضرورت میں برابر ہیں اس لیے ہم نے رزق زیادہ دیا کسی مگر جس کو کم دیا اس کو یہ نہیں کہا کہ چھین لے بلکہ جس کو زیادہ دیا اس کو تنبیح کی کہ دے دے یہ گفتگو اب آپ کے سمجھنے سمجھنے آئیں اب اسی طرح اسی طرح سے اگر رزق کو محدود کر دیا جاؤے صرف گندوں و جاؤ پر رزق کو محدود کر دیا جاؤے اگر آپ کی وضاؤں پر تو یہ بھی ممکن اور اگر رزق و وسیع کیا جاؤے رزق علم رزق عقل رزق فکر رزق ایمان رزق بصیرت رزق شفاعت تو وہابی سب کو اقصہ نہیں دیا مجھے پڑی عجیب منجل سے گزر رہا ہوں یعنی ہمارے بعض احباب جن کو واقعی میں بہت عزیز رکھتا ہوں اپنی کسی ربائی میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرتے ہیں جو فاقوں سے یہ لاکھوں بندے اللہ کی یہ وعدہ خلافی افسوس میں اس شاعر کو بہت عزیز رکھتا ہوں لیکن اگر میں پھر اس سے یہ پوچھ ہوں کہ کیا بات ہے کہ فقط نگاہ گندم و جا پہ گئی اگر نگاہ رزق عقل پہ جائے تو کیا بات ہے کہ اس طرح کا کہنے والا ہر ایک کیوں نہیں ہر ایک کیوں نہیں ہر ایک غالب کیوں نہیں ہر ایک سائب کیوں نہیں ہر ایک اقبال کیوں نہیں ہر ایک جوش کیوں نہیں کیا بات تقسیم میں غلطی ہو گئی جب فکر کی دولت بطنی ہی تھی تو سب کو برابر دیتا سب برابر کہتے سب برابر لکھتے سب برابر سوچتے سب کے فقاہات و افکار برابر آتے مگر یہ کیا بات کہ رزق فکر میں درج رزق فهم میں درج رزق شفاعت میں درج رزق علم میں درج اور آخر میں یہ منزل ہے نرف او درج من نشا ہم جس کے درجے کو ہم چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں و فوق کل لذی علم علیم ہر عالم پر ایک اور عالم میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی ہر ایک انسان ہر ایک انسان وہ نہیں ہے کہ جو اس کا دل چاہے بلکہ بنانے والے نے صلاحیتوں کو دیکھ کر استعداد کو دیکھ کر حدود کو معین کر اس کی ماہیت کو متحق کر دیا معلوم نہیں میرے الفاظ کہاں تک ذہنوں میں دماغوں میں اتر رہے بڑے بڑے سپہ سالار اسلام میں گزرے اور بڑے بڑے خدا شناس گزرے مگر اقبال کو کہنا پڑا ہزار خیبر سد گون اجدر ستینجا یہاں تو ہزار خیبر ہیں اور لاکھوں اجدر ہیں اجدر و قیبر کو سمجھ رہے ہیں ہزار خیبر سد گون اجدر ستینجا نہ نہ ہر کے نان جمی خرد حیدر ایدانت آپ سمجھ گئے ایک ہی منزل اور آگے لے جاؤں گا الزام نہیں لگا سکتا اس لیے کہ قدرت کہتی ہے کہ مواقع سب کو دیئے مواقع سب کو دیئے کوئی آگے پڑھا کوئی پیچھے ہڈا بچے بچے نوجوان بچے ان باتوں کو یاد رکھیں یہ آپ کے حکیم شاعر کا پیغام ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ کیا بات ہے ہر لکھنے والا اقبال کیوں نہیں ہوتا تو ایسی منزل پر خود اپنی اپنی صلاحیتیں بتلائیں گی کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے کہاں تک کام لے سکتے ہیں یعنی چھوڑیے اقبال بننا یعنی کبھی کبھی اگر کسی سے دوستی میں محبت میں کسی کا شیر سنگے کہہ دیں جناب آپ تو اقبال ہیں تو وہ کچھ شرما جائے اقبال کہنے میں شرما جائے آپ کوئی کسی کو حیدر کہے تو تو حیدر کہتے ہوئے شرمانی چاہیے ہر ایک کو حیدر کہتے ہوئے اسے تھوڑا تا قیال ہونا چاہیے تو ہماری بحث کیا تھی درجات قرآن میں درجات ہیں اب سنیے ارشاد ہوا سورہ آف میں لِكُلِّن درجات مِمَّا عَمِلُو ہر ایک کے لئے ان کے عمل کے متعلق درجیں ہیں جنت میں اقسانیت نہیں ہے یہ حدیث ہیں اقسانیت نہیں ہے وہاں بھی درجیں ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہ لے اور اگر کسی کی شفاعت سے جائے تو اس کا درجہ کچھ اور ہے اور کوئی عبادتوں سے آگے پڑھے اس کا درجہ کچھ اور ہے کوئی محبت کی مندل پہ جائے درجہ اور ہے معرفت کی مندل سے آگے پڑھے درجہ اور ہے شہادت پائے درجہ اور ہے درجہ سب کے ایک نہیں ہیں اگر ایک ہو جاتے تو پھر جنت میں بھی لتھو نہیں آتا ایک ہو جاتے تو جنت میں بھی لتھو نہیں آتا وہاں بھی وہاں بھی زندگی عبادی اسی تمنا میں گزرے گی ارے ہم کہاں پڑے ہیں آکے وہ دیکھو وہ سلمان وہ بوزر وہ مگدار وہ امار یہ درجہ ہمارا تو وہ درجہ سلمان کے درجے کے مقابل میں کیا معلوم ہوگا اس کو تو میں سمجھا نہیں سکتا مگر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا فرق ہے آپ میں اور سلمان میں اتنا ہی فرق ہوگا جنت کے دونوں درجوں ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں ہم بڑھاتے ہیں تو درجوں کو ایک کرنے کی فکر نہ کرو درجوں کو ایک کرنے کی فکر نہ کرو سب کو برابر نہ سمجھو ہر ایک اپنی اپنی منزل پر ہے سب اچھے سہی سب اچھے سہی مگر اچھے اور اچھے میں بڑا فرق ہے تو ہم چونکہ ان منازل پر آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں فکر کی اس لیے ایک مرتبہ پھر غور کر لیں ان کے قرآن مجید درجات کا خائل ہے اور درجات قلقت میں ہے درجات تکوین میں ہے درجات عدل الہی کی دلیل ہے جس کو جس مقام پر رکھنا ہے اسی مقام پر رکھا ہے ہٹا دیا تو ظلم ہے درجات محرمت تو اب یہ سورہ یوسف کی آیت تھی کہ ہر صاحب علم پر ایک اور عالم ہے اچھا اپنی عمالی زندگی میں دیکھئے کہ سب طبیب برابر ہیں سب وکیل برابر ہیں سب جرہ یا سرجری کرنے والے برابر ہیں سب فلوسفرز برابر ہیں ایک ہی علم کے حاصل کرنے والے کیا سب برابر ہیں کتاب میں تو سب برابر ہیں بہت ہوتے کتاب کے پڑھنے میں تو سب برابر ہیں مگر جب دماغ کے آئینے میں کتاب کا عقس پڑھتا ہے تو وہ آئینے ذہن جتنا قبول کرے جتنا قبول کرے اسی حد تک آپ آگے وہیں یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ایک بات یاد رکھئے سب سے مشکل تعریف سمجھی گئی کلچر کی کلچر ایک عجیب لفظ ہے انگریزی زبان کا اس کی تعریف سب سے زیادہ مشکل سمجھی گئی یعنی میں لفظ کلچر استعمال کر چکا ابھی اردو کا لفظ استعمال کروں گا مگر اس لئے اس کو بسعد دینے کے لئے اور ایک جملہ استعمال کروں رینج آف ایکٹیوٹی انسان کا پورا دائرہ عمل کلچر ہے اس لئے لوگات میں کلچر کے معنی تحضیب ہو گئے آپ کی تحضیب کیا ہے کلچر تحضیب اور اسی منزل پر فلسفیوں نے یہ کہا کہ کلچر کی سیٹ مائنڈ ہے انسان کا دماغ ہے انسان کا دل ہے کہ جہاں سے تحضیب اپنے لئے راہیں نکالتی ہے اچھا تحضیب لغت میں کیا معنی ہے تحضیب کے معنی لغت میں آپ کو معنی ہے یعنی وہی تعادیل ہر شئے کو اپنی جگہ پر رکھنا یہ تحضیب ہے امسلا کی تحضیب دفتر کی تحضیب کاغلات کی تحضیب سلسلے کو دروس رکھنا ہر شئے کو اپنے مقام پر رکھنا تحضیب ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ کلچر کا تعلق مینڈ سے ہے اس لئے جہاں دل و دماغ مسلم ہو گئے وہ مسلم کلچر ہوا جہاں دل و دماغ ہندو ہو گئے وہ ہندو کلچر ہوا ورنہ دماغ انسان کا ایک نہیں ہے اسی لئے تحضیب کے مدارج تحضیب کے مدارج بلکل یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر قبول کرنے والا ذہن اگر قبول کرنے والا دل روشنی کو اس طرح سے قبول نہ کرے جس طرح سے کوئی دوسرا آئینہ قبول کر رہا تو آئین روشنی کی کیا غلطی ہے روشنی کی کیا غلطی ہے قرآن اگرچہ آیا رسول پر مگر رسول سب کے سامنے پڑھ رہے تھے ابو لہب ابو لہب رہا ابو جہل ابو جہل رہا امار آگے بڑھ گئے امار ہو گئے سلمان آگے بڑھ گئے سلمان ہو قرآن سب کے سامنے پڑھا گیا قبول کرنے والی صلاحیتوں میں فرق جزاک اللہ تو اب یہی وہ صلاحیتیں ہیں جو درجے بناتی ہیں مسائل بغور یہی وہ صلاحیتیں ہیں جو درجے بناتی ہیں درجوں کو ایک کرنے کی فکر کرنا جذبات کو بھڑکانے سے زیادہ کچھ نہیں یا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر ابراہیم پر گتگل کرتے ہوئے سورہ انعام میں رشاد ہوا کہ تل کا حجتنا آتینا ہا ابراہیم علا قوم نرفع درجات من نشا انہ ربکا حکیم علیم ہم نے یہ دلائل تھے جو ابراہیم کو دیئے جس کے درجے کو چاہتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں ہم جب تو بلند کرے تو میں چھیننے والا کاؤن بہت عجیب بات ہے ابراہیم کی قلت چھین لوگے کرنا کیا جاتے ہو سب ابراہیم کیوں نہیں ہیں اور پھر جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی بارگاہ میں گستاقی ہوگی نا مسلمان سب ہیں مسلمان سب ہیں مگر کچھ اور آگے بڑھ بڑھ جائیے کہ انسان وہ بن سکتا ہے وہ انسان بن سکتا ہے جس انسان پہ وحی آئی نہیں تو پتا چلا کہ مدارش کو ماننا عقل ہے میری تمہید قتم ہوئی مدارش کو ماننا عقل ہے علم ایک نہیں ہے علم کے حصول کے ذرائع لاکھوں ہیں ایک نہیں ہے اس لیے کہ علم اتنے مدارش میں بٹا ہوا ہے کہ اس درجے کا علم اس درجے کا علم اس درجے کا علم یہاں تک کہ اتنے درجات علم کے ہیں اتنے درجات علم کے ہو جاتے ہیں کہ جہاں بے اختیار انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کیا سب کے لئے فہم و ادراک و فکر و شعور و عقل و آگہی و دانش و دنش کے لئے ایک درجہ مقرر کیا جائے میں نے اتنے الفاظ وقت واحد نے استعمال کیا ایک درجہ مقرر کیا جائے نہیں ایک ہی بات ہے مجمع میں کوئی کسی اور طرح سے سمجھ رہا ہے کوئی کسی اور طرح اور اسی منزل پر علم طول میں ہے علم طول میں ہے عرض میں نہیں آئے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بات علم اس طرح سے نہیں جاتا کہ آپ کے بچے کو آپ نے علی بے بھی شروع کروا دی مرقبات بھی شروع کروا دی ہے الجبرہ بھی جومیٹری بھی سائنز بھی فیزکس بھی کیمسٹری بھی وقت واحد میں تو آپ نے بچے کو اس طرح تعلیم نہیں دی نا علم طول میں ہے یعنی ذینے چڑھئیے پہلے مفردات علی پھر مرقب لغ پھر جملے پھر قواعد پھر تسکیر و تانیس پھر صرف و نہو منطق و کلام پھر اور آگے پڑھ گئے تاریخ اور آگے پڑھ گئے طبیعیات کیمیا حیاتیات اور آگے پڑھ گئے عرفانیات مابعد الطبیعیات الہیات اور جب آگے پڑھتے پڑھتے اس مندل پہ پہنچ گئے کہ جہاں پتا چلا کہ علم کا منشاہ کیا ہے تو اب پتا چلا کہ منشاہ کمال علم یہ ہے کہ مزاج معصوم سمجھ میں آئے مزاج معصوم سمجھ میں آئے یہ علم کا طول ہے اس مقام تک تعلیم پائیں جہاں معصوم کا مزاج سمجھ میں اب معصوم کا مزاج سمجھ میں آیا تو ان کے نصوص کی روشنی میں فتوہ دیا فتوہ دیا ایسی مندل پر اگر اپنی طرف سے اپنی قاہش سے کوئی کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور اس کو فتوہ کہہ رہا ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے لفظ ہر طرح سے استعمال ہو سکتا ہے لیکن اصل فتوہ وہ ہے جہاں نص معصوم کی بنیاد پر سائل کے سوال کو سمجھ کر قیاس کو ہٹا کر استحسان کو ہٹا کر رائے ذاتی کو ہٹا کر خواہشات نفسی کو ہٹا کر مسالح وقتی کو ہٹا کر اب معصوم کے مزاج سے آگاہی پیدا کر نص کو دیکھ کر فتوہ دیا وہ عالم ہے وہ عالم ہے یعنی ہمارے پاس ہمارے پاس یہ لفظ عالم نے بتلایا کہ علم کے مدارج اتفاق سے یہ اسطلاح کہیں اور نہیں ہیں ہمارے ہمارے مہتی چیزیں آپ کے پاس ایسی ہیں جو بعض اور مقامات اجنبیت پیدا کر لیتی ہیں لفظ عالم عالم کیا چیز ہے عالم یہ ہے کہ وہ علم میں اتنی بلندی کی منزل پر جائے جہاں سے قرب معصوم ہو مزاج معصوم سے نزدیکی یعنی ایک عجیب منزل ہے وہ یہ کہ جو کشف حکم معصوم کر سکے کشف حکم معصوم کر سکے کشف کشف مرضی معصوم ہو میں کتنے الفاظ استعمال کیے جا رہا ہوں یاد رکھیں کوئیش کیجئے عالم وہ ہے جو کشف مرضی معصوم اس لیے امامت خلافت سلطنت ملوکیت کی دو باتیں اور ہیں ہم عالم کا بھی الیکشن نہیں کروا سکتے عجیب ہمارا موقف ہے عجیب ہمارا موقف ہے کہ سارے علماء موجود کرا ڈالیں الیکشن نہیں علماء خود راضی نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بغیر الیکشن ایک ایسا موہبتی موہبتی سمجھ جائے یعنی عطیع الہی کی صورت اختیار کرتا ہے عالم کا اُبھرنا عالم کا اُبھرنا کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ایک آئیک اُبھرا کیسے بغیر الیکشن کے بتایا جلا کہ اس کے اُبھرنے نے بتلایا کہ امام ہے اُبھرنے 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 تھکے ہوئے مقرر سے آپ یہ تقریریں سن رہے ہیں دو مہینے آٹھ دن کی مسلسل تقریروں کے بعد میں بہت دنوں تک آرام چاہتا تھا میرے معالجوں کی رائے پر لیکن اب تسکرہ چھڑ گیا تو یہ بتلاوں کہ تین سو انتیس ہجری کے بعد سے تین سو انتیس ہجری یعنی ہمارے چوتھے نائب کا انتقام نواب اربعہ میں سے حسین ابن روح تیسرے نائب علی ابن محمد سی مری چوتھے نہ ان کا انتقام نائب جہاں ختم ہوئی اجتہاد ابھرا اجتہاد ابھرا تو قدع قدر سے قیوم لم یدل لا یدال کی قسم کہ تین سو انتیس سے تیرہ سو نوو تک آج تک ہمارا سلسلہ عالمیت نہیں ٹوٹا تو سلسلہ امام سلسلہ سلسلہ رضی 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 ابھی کچھ دنوں پہلے رضویہ قولونی کی انہی تقریروں میں سرکار آیت اللہ شریعت تشریف لائیں ان کو راستہ دیجئے سلسلہ سلسلہ محمد 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 سلسلہ سلسلہ محمد سلسلہ ایلی مرحبت فارموزی لحمت کشید بہرحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ عالمیت کے لیے ہمارے پاس الیکشن نہیں ہوتا علماء نجف میں بھی ہیں علماء قم میں بھی ہیں علماء مشہد میں بھی ہیں مگر کسی کی زبان پر یہ جملے نہیں آسکتے کہ سب کا امتحان لے لیجیے کوئی نصاب طے کر کے کسی کو کسی دن امتحان کے لیے پہنچا دیجئے کسی مقام پر تو امتحان کون لے عالم کا امتحان اس لیے اب علماء چھپ یہاں تک کہ عالمیت ابرے تو عالمیت ابرتی ہے عالمیت ابرتی ہے دو باتوں علم و تقویہ علم و تقویہ جہاں دو چیزیں اپنے کمال پر پہنچ جاؤں اس لیے علم و تقویہ کی میں نے تقسیم اس لیے کر دی تاکہ آپ ذرا سا سمجھ جائیں ورنہ لازم علم تقویہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ انما یقش اللہ من عباد العلماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں علماء درنا تقویہ ہے صاحبان علم متقی ہوتے ہیں مگر تقویہ کے مدارد ہیں قرآن نازل ہوا ہے متقین کی ہدایت کے لیے سب کے سب عالم نہیں آئے سب کے سب عالم نہیں ہدن للمتقین تو اب اس منزل پر پہنچ کر ایک مرتبہ بغیر آپ پر بار بنے اور آپ کے یہ ایک آسان راہ کو اختیار کرتے ہوئے پھر واپس جائیں سورہ یوسف ہر صاحب علم پر ایک اور عالم فوقیت رکھتا ہے و آتینا ہو من لدن نا علماء ہم ہم نے اس کو اپنی نزدیکی سے علم دیا ہے یہ وہی نہیں ہے علم کی مندل ہے ہم نے علم دیا ہے علم کی روشنی سے جس جس سینہ بے داغ ہو کر بے قدورت ہو کر بے زنگ بن کر جس قدر تجلی کو قبول کر لے ویسے ہی تجلی کو منعقص کرے گا از مقام شان عالمیت یہ ہے کہ علم اور تقوی اپنے کمال پر تو جن جن مقامات کو ہم طائے کر کے آ چکے اب ایک ایک منزل کی تفصیل خدا گواہ ہے میں طالب علم ہوں ایک معمولی سا طالب علم مگر ایک ایک مقام کی تفصیل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہر ایک مسئلے کو ایک انوان بنا دیا جائے تاکہ آپ بزرگوں کے لئے نہیں نوجوانوں کو ہم سمجھائیں اس لیے کہ سمجھانے والی طاقتوں نے عجب انتشار مجھا رکھا ہے ایک مقام کی تفصیل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہر ایک مسئلے کو ایک انوان بنا دیا جائے تاکہ آپ بزرگوں کے لئے نہیں نوجوانوں کو ہم سمجھائیں اس لیے کہ سمجھانے والی طاقتوں نے عجب انتشار مجھا رکھا ہے ہر ایک اپنی بات سمجھا رہا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ نتیجے کے بعد سب وہی ہو جانے والے ہیں جو پہلے تھے آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا کی تاریخ ہے یہ حکومتوں کی تاریخ ہے مالک 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 تجھے 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 جیسے تُو اپنے زمانے سے پہلے دوسرے گورنرز کے حالات میں تجھے کسی جانے یا بلتستانی یا بربری یا پاکستانی یا ہندوستانی یا جاوی یا انڈونیشوی یا آسٹریلیا کے باشندے جو میرے پاس ان کو وہی شہریہ ملے تو جواب یا ملا کہ فورن ایک چینج کا حساب بتائیے ایک عالم کے لئے قیامت قیل یہ بات ہے کہ وہ خرچ کر کے حکومت کو حساب بتائے وہ امام کو تو حساب دے سکتا ہے یہاں کہ پہلا تصل تھا جو چلا کہ فورن ایک چینج کا حساب بتائیے کہ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے جو آپ سولہ ہزار طلبہ پہ تقسیم کر رہے ہیں معمولی بات نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے سولہ ہزار طلبہ کا شہریہ کا حضاب چاہئیے کا حساب نہیں دیتے تو ان کو پوچھنے کا حف نہیں ہے اور اس کے بعد جب بات آگے پڑھی تو انہوں نے ظاہرین پر پابندی لگا دی کہ کون کتنی رقم لے کر آتا ہے انبال خمز پر پابندی لگا دی کوئی نئی بات نہ تھی میں چاہ کہہ رہا ہوں امام رضا کے لیے یہی ہوا امام موسی قادم کے لیے یہی ہوا امام تقیی جواد کے یہی ہوا امام علی نقی کے لیے یہی ہوا کہ ربیہ کہاں سے آتا ہے اور امام پابند نہیں ہے جواب دینے پر کہ کہاں سے آتا ہے کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے نائب امام کو یہ آغاف کہ ہمارا نظام اقتصاد درہم و برہم ہو رہا ہے آپ کے طلبہ کی وجہ ایسے میں دوسرا سیاسی ڈھکراؤ یہ ہوا کہ نجس کرملا کازمائن تو ہماری اکثریتی بستیاں تھیں مگر سرکار میرزہ مرہوم سرکار میرزہ کے مطلق ارس کروں سرکار میرزہ مرہوم وہ بطل مجاہد تھے ہمارے جنہوں نے جب اشارتاً یہ کہہ دیا تھا کہ آج سے ہم حقے کا استعمال نہیں کریں گے تو پورے مملکت ایران اور عراق میں کسی کی مجال نہ تھی کہ پھر کوئی تمباکو کا استعمال کرے اور جس کی بنا پر جمال الدین اوغانی کو یہ قط لکھنا پڑا اور وہ قط براؤن نے اپنے حصی میں لکھا کہ صبح کو پادشاہ نے جب اپنے لئے حقہ مانگا تو قبردار نے کہ آج حقہ نہیں ملے آیت اللہ نہیں پی رہے انہوں نے جبر کیا اس نے خنجر بھی حملہ کرتا ظاہر ہے کہ اتنا بڑا تاریخ تصال یعنی تیرہ سو بارہ ہجری سرکار مرزا سرکار مرزا کے شاکر سرکار نائن تیرہ سو پچپن ہی سرکار نائن کے شاگر سرکار محتن حقی آپ نے کہا جہاں سلف اللہ یوں آئے ایک کے بعد ایک مجاہد آئے تو وہاں ان کو کیا فروات تھی انہوں نے دیکھا کہ سامرے میں زیارت کرنے والوں کو تکلیف دی جا رہی ہے بے اختیار اپنے آدمیوں کو مبلغین کو بھیجا کہا مدرس قائم کر دو یہ ان کی پہلی کوشش تھی تیرہ سو بارہ کے بعد سامرے میں مدرس قائم ہو گئے اور اس پر بڑے سخت تنقید کی گئی ان کا نہیں تنقید کی کوئی گنجائش نہیں تو یہ مدرس اس لیے نہیں قائم ہوئے تھے کہ شیعوں کی تبلیغ ہو بلکہ اس لیے قائم ہوئے تھے کہ حکومت کو لا دینیت سے بچایا جائے جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ان کا بہترین کارنا ہو ایک دو نہیں جو ذکر میں آئے بلکہ شروع سے آخر تک ایک تو یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ علم بہر صورت اتنا بلند رہے اور حصول علم کے ذرائع اتنے بلند رہے کہ سیاست کے دست نگر نہ ہو اس لیے اپنے مدرسوں کو الگ کیا اپنے طلبہ کو الگ کیا اپنے موقع کو الگ کیا اپنی جگہ کو الگ کیا اپنی سیٹ آف لرننگ کو الگ کیا اور کہا کہ یہ ہے ہماری درست کام یہاں کسی کی مجال نہیں جو آئے اور اس محنت کے بعد دنیا کا عظیم الشان کتاب کھانا جو مکتبت الحکیم ہے کاف یہ میم جس کو شاید میکروفون سے غلط سنا گیا اور پریس نے اس کو مکتبت الحدیث لکھ دیا مکتبت الحکیم یہ ان کا سب سے بڑا کتاب کانا سب سے بڑی لیبرری تھی جو نجف میں قائم ہوئی اور سولہ ہزار سے زیادہ طلبہ کی پرورش ہوئی سامرہ میں درسگاہ قائم کی گئی اب آپ کے تعلق سے کچھ باتیں سن لی جئے آپ کے تعلق سے باتیں یہ ہیں کہ جب ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تو سب سے پہلی حصی یہ تھی کہ جس نے جا کے ذریع کو تھام اور ان کے ساتھ صدحہ طالب علم تھے اور نگاہیں گمبد اغدس سے لگی ہوئی تھے ملت اسلامی کے لیے مسلسل دعائیں مسلسل دعائیں اور پھر پاکستان کی بقا کے لیے ہر آنے جانے والے سے یہ گفتگو کہ اس کی حفاظت ہو بہر صورت حفاظت تو عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان جس نے علم کو عمل میں علم کا عمل میں ترجمہ کر دیا تھا جس نے اپنے علم کا اپنے عمل میں ترجمہ کر دیا تھا اس انسان کی عالمیت لا ریب تھی اس میں کسی کے لیے کوئی مقام شک نہیں تھا سبوں نے مانا سبوں نے تسلیم آج وہ ہم میں نہیں ہے وہ ہم میں نہیں ہے اور ہم ان کو کھو کر اس جرعت کو اس صداقت کو اس بے باق شجاعت کو دھونڈ رہے ہیں کہ دیکھیں پھر کہاں سے ابرے ایک معمولی کا واقعہ سن لیجئے دو برس پہلے مصر نے ایک کتاب کو شائع کیا سوائق محرقہ ابن حجر اور اپنی مرضی سے کئی مقامات کو اس میں سے حضف کر دیا کہ جو کبھی کبھی جو مقامات ہمارے کام آیا کرتے تھے جیسے ہی ان کو اطلاع ملی کہ سوائق محرقہ کو اس طرح سے انہوں نے چھاپا ہے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان فورا میرے مکتبے سے قدیم نسقے نجف میں پوری سوائق محرقہ کو صرف پانچ جملوں کے لئے صرف پانچ جملوں کے لئے پوری سوائق محرقہ کو پھر شائع کیا اور اس طرح سے ایک کتاب نہیں جس کتاب کو مصر نے یا کسی اور مقام نے غلط شائع کیا اس کی نشاندہ ہی محسن حکیم نے کی ارے مطلعہ کہ دیکھو علم کی توہین نہ کرو علم کو اپنی مندل پر رکھو علم کو اپنے مقام پر رکھو اس کو سیاست سے الگ رکھو خود بھی سیاست سے الگ تھے کبھی دقل نہیں دیا کبھی دقل نہیں دیا کبھی کبھی کوشش نہیں کی کبھی حکومت میں کسی کی سفارش نہیں کی لیکن واہر زمانے زمانہ اس بات پر طلاع ہوا تھا کہ عالم کی گردن جھوک جائے غلط عرص کیا عالم کی گردن جھوک جائے نہیں اس کی گردن جھوک جائے جو معصوم سے قریب ہے کیسے ممکن تھا جس کے پاس علم کی اتنی دولت ہو جس کے پاس علم کا قدانہ ہو علم خود قدانہ ہے کوئی علم سے بڑھ شرف نہیں ہے اور پھر وہ جو یہ جان رہا تھا کہ میں مر کے جیوں گا جب تک دنیا رہتی ہے علم باقی رہتے ہیں محج البلاغ آیانہم مذقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ بظاہر ان کا جسم نظر نہیں آتا مگر دل ان کی باتوں کو زندہ رکھتے دل ان کے امثال کو زندہ رکھتے ہیں تو ایسی منزل پر عزیز آن اگرچہ میں نے آج وقت لیا میں نے بہت سے مسائل کو گھتگو کی بہت سے مسائل کو گھتگو کی عالمیت اُبھرنے ہی کو ہے اس واسطے کہ زمانہ بے امام نہیں ہمارا کوئی وارث ہے ہمارا کوئی وارث ہے اگر خود پردے میں رہے تو چاہے گا کہ نائب تو سامنے ہو ہمارا 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 کچھ رکھنا کچھ سبر کرنا اب رہ گیا یہ کہ بہت ہی کم مواقع ایسی آئے ہوں گے کہ جہاں ہم نے کسی عالم کی موت پر اس طرح سے اپنے دکھ بھرے دل کو پیش کیا ہو برو جردی عالم تھے تیرا سو اسی میں انتقال ہو نائنی عالم تھے تیرا سو پتپن میں انتقال ہو سرکار مرز عالم دے تیرا سو بارہ میں انتقال اور اس طرح سلفل آجاتا مگر شاید ہی کسی کو اتنی ذہنی عذیتیں دی گئیں شاید ہی کسی کو اتنی تکلیفوں میں مطلع کیا گیا کہ جس کو جس کو روزے کی زیارت کے لئے اجازت لینی پڑھے جو مسلسل نہ جا سکے روزے اس دنیا میں اس تمدن کی دنیا میں اس تہذیب کی دنیا میں ایک عالم کے ساتھ یہ سلو کہ جس نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا جس نے حکومت کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا صرف اتنا کہ لا دین نہ بنو ان کے لئے داغ بن گیا نہ صرف نگرانی ہوئی بلکہ توہین کی گئی راستہ چلتے تو پتھر پھینکے جاتے اس لئے خاموش زیادہ رہنے لگے تھے کہ کہیں قبائل ملت کو بھی بچانا منظور تھا خیر جو کچھ ہوا میں نے تفصیل ایرانی آن میں دے دی ہے انتہا یہ کہ بغداد کے مستشفہ میں یعنی بغداد کے سرکاری ہسپٹل میں ان کو ایسے کمرے میں رکھا گیا جہاں وہ صرف تنہا تھے بیمار کی بڑی تمنہ ہوتی کہ اس کے عائزہ مرتے وقت سامنے ہوں ارے میں نے تو بارہ عرصیہ شاید یہیں تقیر قرد کر دوں ہر امام میں یہ چاہا ہے کہ بیٹا سامنے ہو امام میں یہ چاہا ہے کہ بیٹا سامنے ہو علی دنیا سے جانے لگے تو آواز دی حسان ادھر آ امام زین العابدین دنیا سے جانے لگے تو بیٹا امام باقر ادھر آ امام باقر دنیا سے جانے لگے تو آواز دی جا پر صادق یہاں آو امام رضا خوراسان میں انتقال فرمانے لگے تو بار بار پکارتے تھے زہر پی کے اور زہر کھا کے کہ تقیہ جواد آ جاؤ ہو گئی گفتگو شوا دو معصوموں کے جو اپنے بیٹوں کو نہ پکار سکا جو دو معصوم ہے جن میں کوئی بھی اپنے بیٹے کو پکار نہ سکا ایک امام حسن اسکری اس لیے کہ انتقال سے بہت پہلے آپ نے نرجس خاتون کو اور حجت اثر کو حضرت اب الفضل کی اولاد میں سے کسی بزرگ کے پاس بھیجیا تھا کہ جاؤ اب حفاظت تمہارے ذمہ ہے اس لیے خاموشی سے خاموشی سے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے مر گئے اور دوسرا معصوم جو پکار نہ سکا وہ حسین وہ حسین تھے کس کو پکار تھے جان رہے تھے کہ عابد بیمار آ نہیں سکتے اس لیے عابد بیمار کو آواز نہیں دی مگر مل مل کے خائمے کو دیکھ تھے کہ ایسے میں خائمے کا پردہ اولیٹ کے زینب نکل آئی محسن حکیم کو جوار معصوم عطا فرماؤ ان کے مدارج و مراتب میں وہ ترقی عطا کر ملائک جس پر غفتہ کر پروردگار اُزن کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا پر پروردگار ہمارے امواد کو بغش ہمارے زندوں پر رحم پر ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا پروردگار ہم کو توفیق دے محبت آل محمد تعجیل فرماؤ رہو محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر